دوستو میں عزاز احمد فیفا ورلڈ کپ 2022 ان قطر یہ لگوک ایک مہینہ چلنے والا یہ ورلڈ کپ آپ کو بتا دوں کہ فیفا ورلڈ کپ یہ مان لیجیے جیسے کرکیٹ میں پاس سال پہ ایک ورلڈ کپ آتا ہے اسی طریقے سے یہ فیفا ورلڈ کپ چار سال میں ایک بر آتا ہے اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی عرب ممالک میں یہ ہونے جا رہا ہے وہ قطر میں ہونے جا رہا ہے اور جس وقت یہ معلوم پڑا کہ قطر کو میں فیفا ورلڈ کپ کی مہزوانی اور اس کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ کرانے کا تو اس وقت بہت سارے لوگ کھچری بڑھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسے کر پائیں گے لیکن قطر نے وہ بخوبی اس کو کیا ہے جس وقت اس کو یہ مہزوانی دی گئی تھی اس وقت قطر میں ایک بھی اسٹیڈیم نہیں تھا ایک بھی اسٹیڈیم نہیں تھا لیکن آج ایسے ایسے اسٹیڈیم قطر نے بنا دیا ہے کہ دنیا حران و پریشان ہے اس میں مال چوپنگ مال اور فائیب اسٹار ہوتل تک بھی بنا دیا ہے اور اتنی زبردست لگزری اور اتنے خوبصورت جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ہے یہ فیفا ورلڈ کپ ابھی شوشل میڈیا میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہو رہا ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ اس کی اوپننگ میں اس کی گھارٹر میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب دیکھے گئے ہیں اور یہ ایتھینڈک ہے یہ کئی یہ شوشل میڈیا جو ایتھینڈک ہے جو بلکل اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ ایسے ویسے ٹوٹویٹر ہنڈل اور شوشل میڈیا چینل اسے یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اس لیے اس میں لائے گیا ہے کی اسلامی لیکچر پوری سیزن میں پورا اس سیزن میں ڈاکٹر زاکر نائک اسلامی لیکچر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اسلام کی نولیج ہو اسلام کی طرف مائل ہو اور آئے اور ایک یہ ویڈیو جو قرآن سورہ الرحمن کے کچھ آیتیں یا پڑھتے ہوئی بچے دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت وتعلمی امجبیات لغتنا العربیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم الفوران قلعہ میں دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی جو فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہو رہا ہے اسی میں اسی کے اپ گھارٹن میں یہ اپ گھارٹن سماروں میں اس کو پڑھا گیا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کے پروف کے طور پر یہ آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے یہ لگ بگ ایک سال پہلے لگ بگ نہیں کنفرم کہہ لیے یہ ایک سال پہلے کا یہ ایک چینل نے یہ اس کو ڈالا تھا یہ بات صحیح ہے کہ قطر کا یہ ہے لیکن ابھی کہنے یہ اپ گھارٹن کے موقع کا نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ خبریں اور نیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بلکل ایتھینڈک بلکل سرچ کر کے انیلائز کر کے جو بلکل سچی ہوتی ہے وہ خبریں آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ کہیں پر بھی آپ کی جو جو بات آپ بولیں جو نیوز آپ کو پتا ہو وہ جو بولیں تو بلکل کہیں پر بھی آپ شرمندہ نہ ہو کہ نہیں ہے رہے تو نے غلط بتایا یا آپ نے غلط بتایا ایسا نہیں آپ بلکل ٹھوک کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے ہوا 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 ہوگا کبھی بائی چانس مس انڈل یا انزانے میں ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ایسی ہوا ہوای میں میں بات کر دوں اس سیزن اس فیفر ورلڈ کارپ کا جو بیسک ہائی لائٹس اور دنیا کے دنیا میں چرچے میں ہیں ایک دو پوائنٹس اس کے اندر اور ہے جو قدر نے کہا ہے کہ اس کے اندرے سٹیڈیا میں جو بھی مرد ہو یا مرد ہو یا لیڈیز ہو کوئی بھی یہ فوٹبال میچ دیکھنے آئے گا تو گردن سے لے کے گھٹنا تک ڈھاک کا ڈھکا ہے کبڑا کوئی بھی شارٹ کپڑے جو دیکھتے ہوتے ہیں لیڈیز شارٹ کپڑے پہن کر کے آ جاتی ہے تو اس طرح کیسے نہیں ہوگا بلکل گردن سے لے کر کے گھٹنے تک بلکل ڈھکا ہونی چاہیے چاہے وہ لیڈیز ہو یا جینس ہو دوسرا یہ کہ بیئر شراب کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا آپ بہت سارے بہت دیکھے ہوں گے سٹیڈیم میں کے بیئر پیتے ہوئے خلالی جیتنے کے بعد خلالی پیتے ہیں پارٹیاں مناتے ہیں اسی طرح سے جو سپورٹر ہوتے ہیں جیتنے شیمپنگ بھی مناتے ہیں شیمپنگ بولے تو وہ جیسے کہ بوتل سے دیکھتے ہوں کہ اس کے اندر تک گیس اور اقدم نکلتا ہے وہ ہی مناتے ہیں تو اس پر بلکل بین ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے حالانکہ آپ کو بتاؤں کہ فیفا ورلڈ کپ کا جو مین سپونسرڈ ہے وہ دارو کی کمپنی ہے اس کے بہت زود بھی قطر نے یہ بلکل سختی سلاو کیا کہ ایسا نہیں کر سکتا ہے دیکھتے ہیں یہ یہ قانون اس دوران دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے فیلحال بہت بہت شکریہ جب تک آپ نے اپنا اور اپنے فیملی کے خیال لکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پلیس ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ